السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو آج وفاقی وزیر تعلیم شفقن محمود کی صدارت میں تمام صوبوں کے وزیر تعلیم جس کے اندر سندگی وزیر تعلیم پنچاب کے کے پی کے کے بلوچستان کے اے جے کے کے اور خود فیڈرل گورنمنٹ کے ایڈیوکیشن مینسٹر شفقن محمود شامل تھے اور اس میٹنگ کے اندر جو یونیورسٹی سے متعلق جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کی آج میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈیویشن ریزلٹ اسکولرشپس اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں چلیوں شروع کرتے ہیں دوستو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے یونیورسٹیز کے متعلق اعلانات کیے ہیں تو دوستو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے آج کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کی اس کے اندر یونیورسٹیز کے حوالے سے اعلان کیا کہ ہم جو ہیں وہ یونیورسٹیز سے متعلق فیصلہ نہیں کیا ہے ایکزیمز آن لائن کلاسز اور پروموٹ کرنے کے حوالے سے پہلے ہی ایچ ای سی کو انسٹرکشنز دے دی ہیں یعنی ایچ ای سی جو ہے وہ تمام پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو ایچ ای سی ان کے متعلق فیصلہ کرے گی ایچ ای سی اگر ان کو پروموٹ کرنا چاہے تو پروموٹ کر سکتی ہے اگر ان کے جو ہیں وہ ایکزیمز اگر آن لائن لینا چاہتی ہے تو وہ بھی لے سکتی ہے یا ان کو جو ہے وہ کلاسز آن لائن لے یا نہ لے تو اس کا فیصلہ خود ایچ ای سی اور یونیورسٹیز مل کے کریں گے اور آج کی اپ ڈیٹ کے مطابق یہی فیصلہ ہے وفاقی وزیر تعلیم کا یونیورسٹیز سے مطالب تو دوستو اگر ایچ ای سی مزید اس کے مطالب اجلاس کرتی ہے اور فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی آپ کو سب سے پہلے چینل کے اوپر پتا چل جائے گا اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بہلے کے آئیکن کو پر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اس کے علاوہ کمنٹ اس کے علاوہ کو شیئر کریں تاکہ دوسرے سٹوڈنٹس کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکیں اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات